چناوی ریاستوں میں دھوہ دھار تشہیری مہم جاری وزیراعظم مودی آج مغربی بنگال اور آسام میں کریں گے چناوی ریلیاں وزیر داخلہ امیش شاہ کریں گے روڈ شو اور ریلیاں مرکزی وزیر پر کا جابڑے کر کیرل میں جاری کریں گے بی جے پی کا چناوی منشور وزارت داخلہ نے کورونا پر موستی ڈنگ سے قابو کے لیے جاری کی ہدایت ریاستوں اور مرکزی خطوں کو جانچ نگرانی اور علاج کی ہدایت روک تھام کی تدابیر احتیاطی اقدامات اور ذابطوں پر سختی سے عمل کروانے کے بھی حکامات ملک نے کورونا ویکسین لگانے کے کام میں پار کیا اہم سنگ میل اب تک پانچ کروڑ سے زیادہ لوگوں کو دی گئی خوراک حکومت نے کہا ملک میں ویکسین کی نہیں کوئی کمی ڈلی اور ممبئی میں عوامی مقامات پر ہولی بنانے پر روک اوباما کی ارکی سالگرہ پر امریکہ کی بائیڈن حکومت نے خصوصی وبا نامزدگی کی آخری تاریخ پندرہ اگست تک بڑھائی امریکیوں کو کوویڈ رہت قانون کا فائدہ اٹھانے کے لیے ملے گا زیادہ وقت ٹی وی کے مرض کے بارے میں لوگوں کی بیداری کرنے کے مقصد سے آج منایا جا رہا ہے ٹی وی کا عالمی دن صدر جمہوریہ نے ٹی بی کی روک تھام کے قومی پروگرام کی حصول یابیوں کو سراہا اور ٹین ونڈے میچوں کی سیریز کے پہلے مقابلے میں بھارت نے انگلینڈ کو چھاسٹ رن سے ہرایا بھارت کو ملی ایک صفر سے سبقت اٹھانوے رن بنانے والے شکردمن بنی مین آف دی میچ ناظرین آداب صبح نو بجے کے اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کے ساتھ مسرور فیضی آئیے اب خبروں پر تفصیل کے ساتھ نظر ڈالتے ہیں آسام اور مغربی بنگال میں ویدھان سبا چناؤ کی تشریری مہم زوروں پر ہے وزیراعظم نریندر موڈی آج دونوں ریاستوں میں دھوہ دھوہ دھار چناؤی ریلیا کرنے والے ہیں وزیراعظم مغربی بنگال میں ایک اور آسام میں دو ریلیاں کریں گے وزیراعظم کی پہلی ریلی صبح گیارہ بجے مغربی بنگال کے کانٹھی میں ہوگی اس کے بعد وہ آسام کے لکھینپور میں شام تین بجے اور شام سبا پانچ بجے سب جھار میں ریلیاں کریں گے بی جے پی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر داخلہ امیش شاہ آج کیرل میں ایک روڈ شو کریں گے وہاں ایک ریلی بھی کریں گے امیش شاہ کی ریلیاں کوٹیم اور کلم ازلا میں ہوں گی ادھر بی جے پی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر پرکات جابڑی کر کرل کے تیرونندم میں پارٹی کیا سنکل پتر جاری کریں گے بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈر نے آسام ویدھان سبا چناؤ کے لیے اپنا سنکل پتر جاری کیا ریاست کی جامع ترقی کے لیے سنکل پتر میں دس اہم وعدے کیے گئے ہیں ان میں برہم پتر ندی میں آنے والے سہلاب کی روک تھام نام گھروں کی بہتری انہارسی تعلیم روزگار مالی مدد اور آسام کی ثقافت جیسے معاملات شامل ہیں بی جے پی نے اپنے سنکل پتر میں مشن ششو انین کا عظم کیا ہے جس کے تحت اسکولی تعلیم کے میار میں بہتری کے اقدامات کیے جائیں گے جے پی نڈر نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں سب بچوں کے لیے مفت تعلیم ہوگی اور آٹھویں کے بعد تمام بچوں کو مفت سائیکل دی جائے گی جے پی نڈر نے کہا کہ آسام کے حقوق کی خاطر ترمیم شدہ انہارسی کے لیے کام کریں گے انہارسی میں بھارت کے اثر شہریوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اور درہا اندازوں کی شناخت کی جائے گی آسام کے رائٹس کے لیے ان کے پروٹیکشن کے لیے کریکٹڈ انہارسی کے لیے ہم کام کریں گے اور جب ہم کریکٹڈ انہارسی کے لیے بات کرتے ہیں تو اس میں جو مینڈیٹ سپریم کورٹ کے دوارا نیشنل ریجسٹر آف سٹیزنشپ ہے اس کو ہم اس میں ہم پروٹیکٹ کریں گے جنوین انڈین سٹیزنز کو اور ہم انفیلٹریٹرز کو اس میں ہم ڈیٹیکٹ کریں گے اس کے لیے ہم پریاسرت ہوں گے تاکہ صحیح معینے میں آسام آسام کا رہے اور ہم کی سیولائزیشن کو ہم سرکشت رکھ سکے اس بات کا ہم پریاس کریں گے نوجوانوں کو روزگار مہیا کرانے کے مقصد سے بی جے پی نے دو لاکھ نوکریوں کا وعدہ کیا ہے بی جے پی صدر نے کہا کہ اگلے ایک سال میں ایک لاکھ نوجوانوں کو نوکریاں دی جائیں گی وہیں نیجی شعبے میں ایک لاکھ نوجوانوں کو روزگار ملے گا دو لاکھ لوگوں کو ہم نوکری سرکاری کشتر میں دیں گے اور اس کے لیے ایک لاکھ کی کمیٹمنٹ ہماری 31st March 2022 تک دینے کی ہے اور ساتھی ساتھ ریسٹ کو ہم آگے بڑھائیں گے اور لگ بھگ ہم اسی طریقے سے ایٹ لاکھ جوبز ہم پرائیویٹ سیکٹر میں ہم اینہانس کریں گے بی جو پی نے آسام میں ارون اردی منصوبے کے تحت 30 لاکھ کموں کو مالی مدد کے طور پر ہر ماہ 3000 روپے دینے کا وعدہ کیا ہے آردھک درشتی سے سبلی کرن کی اور فائننشل سپورٹ کی طریقے سے ان کو ہم سان دے سکیں یہ ارون اردائی پروگرام کے تحت ہم 30 لاکھ لوگوں کو مہینے کی آردھک سہائتہ تین ہزار دینے کا ہم طے کریں گے یہ ہمارا سنکل پتر رہے گا مغربی بنگال ویدان سوا انتخابات کے لیے ووٹنگ کی تاریخ جون جون قریب آ رہی ہے انتخابی تشیر میں تیزی آتی جا رہی ہے تمام سیاسی جماعتوں کے اسٹار کمپینر انتخابی تشیر میں مصروف ہیں بی جے پی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر داخلہ امیش شاہ نے کل ریاست کے گو ساوا میں ایک ریلی سے خطاب کیا امیش شاہ نے ریاستی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ممتہ بینر جی نے عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے انہوں نے کہا کہ بنگال میں بی جے پی حکومت بننے کے بعد سچی ترقی ہوگی گو ساوا میں پینے کے صاف پانی کے مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے امیش شاہ نے کہا کہ بی جے پی حکومت بننے پر وہاں دو سال میں پینے کا صاف پانی ملے گا میترو ایک گو سا با ویدان سبا نور ویپو کا سمو ہے سمندر کے ہوتے ہوئے کلکتہ سے اتنا ندیک ہونے کے باوجود بھی آج تک کوئی بیوستہ نہیں کی دو سال میں نل کے دوارا سودھ پینے کا پانی ہر گھر میں پہنچانے کا کام امیش شاہ نے کہا کہ گنگا ساگر میلے کے لیے پچیس سو کرو روپے کا انتظام کر کے اسے بین الاقوامی درجہ دلائیں گے گنگا ساگر کا میلہ جو ہوتا ہے ہم ڈائی ہزار کروڑ کا خرج کر کر یہ میلے کو آنٹر راشتیہ میلے کا درجہ دینے کا کام گنگا ساگر کے چودہ جنوری کے میلے کا مرکزی وزارت داخلہ نے کرونا پر موثر طریقے سے خابو پانے کے لیے نئی گائیڈ لائن جاری کی ہیں یہ ہدایت یکم سے تیس اپریل تک نافذ رہیں گی ان گائیڈ لائن میں ریاستوں کو کرونا کی جانچ متاثرین کی شناخت اور علاج کے لیے سختی سے قدم اٹھانے کو کہا گیا ہے وہ ریاستیں جہاں آرٹی پی سے آرٹیسٹک کم ہو رہے ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اس کا دائرہ بڑھائیں داخلہ سگریٹی کی طرف سے ریاستوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کرونا پر قابو پانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں کرونا کے نئے مریضوں کو جل سے جلد آئیسولیٹ اور کورنٹین کرنے اور بروقت علاج مہیا کرانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے نئے کرونا مریض کے رابطے میں آئے لوگوں کی شناخت کرنے اور انہیں بھی آئیسولیٹ کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے زلہ انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ باریکی اور احتیاط کے ساتھ کنٹینمنٹ زون کی حد بندی کریں اور اسے ویب سائٹ پر بھی نوٹیفائی کریں کرونا کے پیشن اثر مومبئی مینسپل کارپریشن نے اعلان کیا ہے کہ 28 اور 29 مارچ کے دوران عوامی اور نیجی مقامات پر ہولی منانے کی اجازت نہیں ہوگی کارپریشن نے ایک آلامیہ میں عوامی و نیجی مقامات پر ہولی منانے پر پابندی آئیت کرنے کا اعلان کیا ہے آلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اس کے خلاف ورزی کرنے والوں پر وبا سے متعلق ایکٹ اٹھارہ سو ستانوے عرافات بندوبست ایکٹ دو ہزار پانچ کے تحت کارروائی کی جائے گی اتر پردش حکومت نے بھی ہولی سے متعلق خاص ہدایہ جاری کی ہیں ان ہدایت میں ماسک سوشل ڈسٹنسنگ اور سینیٹائزر سمیت دوسری ہدایت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کسی طرح کی عوامی پروگرام یا جلوس وغیرہ کے لیے انتظامیہ سے پہلے اجازت لینا بھی شامل ہے ساتھی کسی بھی عوامی پروگرام میں ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے بزرگوں اور دس برس سے کم عمر کے بچوں کو شامل کرنے پر روک لگا دی گئی ہے دیلی کی آفات و بندوبست محکمے نے کورونا کے پیش نظر عوامی مقامات پر ہولی اور نوراتری منانے کی اجازت نہیں دی ہے تاکہ احتیاطی تدابیر کے ذریعے وبا پر قابو پایا جا سکے ملک میں کورونا کے خلاف جنگ تیزی سے جاری ہے سولہ جنوری کو شروع ہوئی ویکسین دینے کی مہم پورے زور و شور سے جاری ہے اب تک پانچ کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے وزارت سہت کے مطابق کل پندرہ لاکھ کل پندرہ لاکھ اسی ہزار لوگوں کو ویکسین لگائی گئی وزیراعظم نرندر موڈی کی ستارت میں کل مرکزی کابینہ کی میٹنگ ہوئی ملک میں جاری کورونا ویکسین لگانے کی مہم کے بارے میں میٹنگ میں کئی اہم فیصلے کیے گئے مرکزی وزیر اطلاعات انشریات پر کا جاوری کر نے بتایا کی یکم اپریل سے مرک بھر میں پہتیس سال سے زیادہ کے تمام افراد کو کورونا کی ویکسین لگوا سکتے ہیں جس کے لئے ڈاکھلا لانے کی جوڈت نہیں ہے پیتالیس عمرے ہے اس کو ملے گا وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ ویکسین لگانے کی مہم تیزی سے چل رہی ہے اور ملک میں کافی مقدار میں کورونا ویکسین دستیاب ہے انہوں نے اہل وطن سے کورونا کی ویکسین لگوانے کی اپیل کی ویکسین پریابت و ماترہ میں اپلد ہے اس کی چنتہ کرنے کی جورت نہیں ہے اور بھارت کو عبیمان ہے کہ بھارت کے دونوں ویکسین بہت اچھے سفل ہے خود پردان منطری نے کو ویکسین لے کر ایک طرح سے اس مہم کا شبہ رمک کیا تھا اور اس لیے کوئی بھی ویکسین لے ڈاکٹر کے سلا سے دوسرا ڈوس لے اور اپنا نام رجسٹر کر کے پہلے ویکسین لے لے وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ سائنس دانوں کے مطابق کو وی شیل ویکسین کی دو خوراکوں کے درمیان چار سے آٹھ ہفتے کا وقفہ مفید ہے یہ پہلے بتایا تھا کہ پہلے ڈوس کے بعد چار یا چھے سفتہ میں ہی ویکسین لےنا چاہیے دوسرا ڈوس لیکن اب ویڈیا نکو نے پایا ہے کہ کووی شیلڈ کا ڈوس چار سے آٹھ سفتہ کے درمیان لےنا ٹھیک ہے یعنی آٹھ سفتہ تک اس کا اندر بڑھا سکتے اس کا لا بھی ہے مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرشوردن نے راجی صبح میں بتایا کہ ملک میں کرونا ویکسین کی کوئی کمی نہیں ہے وزیر صحت نے بتایا کہ مہاراست سمیت ملک کی ہر ریاست کو کافی مقدار میں مفت ویکسین مہیا کرائی گئی ہے انکلوڈنگ مہاراست سبھی جگہ پر پریابت ویکسین سٹیٹس کو دی گئی ہیں کہیں پر ویکسین کی شورٹیج نہیں ہے اور آنے والے سمیے میں بھی جس اس طرح تک بھی جو ہے ویکسینیشن کے کافریج کو وہ انبروپ کرتے ہیں اس اس طرح تک جو ہے بھارت سرکار ان کو مدد کرنے کے لیے پوری کمیٹمنٹ کے ساتھ اس کام کو کرے گی سارے دیش کو نشہلک دے رہی ہے اسی کو سٹیٹ گورنمنٹس امپلیمنٹ کر رہی ہے سرکاری اسپتالوں میں فری پائیویٹ اسپتالوں میں ڈیڑھ سو روپیہ اس کی ویکسین کی کاؤسٹ کو کیپ کیا گیا ہے آج صبح تک ست چار کروڑ اور پچاسی لاکھ لگ بگ لوگ جو ہے بھارت میں ویکسین کی دوز لے چکے ہیں کل لاسٹ پونٹی فور آورس میں بتیس لاکھ ترہپن ہزار زیرو نائنٹی فائیو یعنی ترہپن ہزار پچانوے لوگوں نے کل کل میں سر ویکسینیشن لیا راجع سوا میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے خزانے کے وزیر مملکت انوراک تھاکر نے کہا کہ ملک کی مجموعی گھرے لو پیداوار میں پچھلی سہمائی میں اشاریہ چار فیصد کا اضافہ ہوا ہے پچھلے سارے اپریل سے جون کے درمیان یہ مائنس چوبیس اشاریہ چار فیصد تھا انوراک تھاکر نے بتایا تاکہ تیسری سہمائی میں جی اشٹی محصولات میں اضافہ ہوا ہے مائنس چوبیس پینٹ جار گروہ ثریٹ تھی اپریل سے جون تک اگلے کوارڈے ٹو کی مائنس سین پینٹ سیون تھی اور جو قدم ہو دی سرکار نے اچھے اس سمیے میں اٹھائے اس کا علاوہ یہ ملا ہے کہ اب اس کی پوزیٹیو جو گروہ ثریٹ ہے وہ زیرو پوائنٹ فور پرسنٹ تھرڈ کوارٹر میں ہے اور پچھلے پانچ مہینے جو ہیں اکٹوبر، نویمبر، ڈیسمبر، جینوری اور فیبری ان پانچوں مہینوں میں جی ایسٹی کولیکشن ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ ہوئی ہے گروہ س این پی ایس میں بھی کمی آئی ہے ریڈکشن ہوئی ہے اور اگر آپ دوہزار اٹھارہ کا آنکڑا دیکھیں گے تو آٹھ پوائنٹ چینوے لاکھ کروڑ جو تھا وہ کم ہو کر پانچ پوائنٹ ستر لاکھ کروڑ ہوا ہے ڈیسمبر ٹوینٹی ٹوینٹی میں بھارت اور پاکستان کے درمیان دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم سے متعلق مستقل کمیشن کی میٹنگ کا آج دوسرا دن اور آخری دن ہے ڈلی میں ہو رہی اس میٹنگ میں دونوں ممالک کے نمائندے شریک ہیں تین برس کے وقفے کے بعد ہو رہی اس میٹنگ کو بہت اہم سمجھا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ دونوں ممالک کے درمیان انیس سو ساٹھ کے آبی معاہدے کے تحت مستقل سندھو کمیشن کا قیام ہوا تھا مذاکرات میں بھارتی وفد کی قیادت پردیب کمار سکسینہ کر رہے ہیں وہیں پاکستانی وفد کی قیادت سید محمد مہر علی شاہ کر رہے ہیں فریقین کے درمیان پچھلی میٹنگ اگست دوہزار اٹھارے میں لاہور میں ہوئی تھی مہاراش حکومت نے بڑا پھر بدل کرتے ہوئے چھاسی پولیس افسران کا تبادلہ کر دیا ہے ان میں سے 65 افسران کا تعلق ممبئی پولیس کی کرائم برانچ سے ہے ممبئی پولیس کے سی آئی ایو کے اسسسٹنٹ پولیس سے انسپیکٹر ریاض قاضی کا مسلح دستے میں تبادلہ کر دیا گیا ہے مہاراش حکومت نے یہ تبادلہ ایسے وقت میں کیا ہے جب انٹیلیا کیس کی جانچ سے متعلق کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں مہاراش کے سابق وزیراعلی دیوند فرنویس نے گزشتہ شام مرکزی داخلہ سیکریٹری سے ملاقات کی انہوں نے مہاراش میں تقروری اور تبادلے سے متعلق الزامات کے بارے میں داخلہ سیکریٹری کو جانکاری دی یاد رہے کہ مہاراش کے ادھب تھاکر حکومت پر تقروری اور تبادلے کا گورک دھندہ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے فرنویس نے مرکزی داخلہ سیکریٹری سے اس معاملے کی جانچ کا مطالبہ کیا ہے مہاراش میں سو کرور کی وصولی کے الزام پر ریاست کے سابق وزیراعلی دیوند فرنویس نے کل ایک پریس کانفرنس بھی کی انہوں نے کہا کہ ان سی پی کے لیڈر شرط پوار نے ریاست کے وزیر داخلہ انیل دیش مک کے بارے میں جو دعویٰ کیا وہ غلط ہے فرنویس نے کہا کہ شرط پوار کو اس سلسلے میں غلط جانکاری دے کر ان کے موہ سے غلط بات کہلائی گئی فرنویس نے مہاراش کے ادھب تھاکر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کو اس کی پوری جانکاری تھی لیکن انہوں نے کافی ثبوت ہونے کے باوجود بھی کوئی کارروائی نہیں کی قریبا 6.3 جی بی کا 6.3 جی بی کا یہ ڈیٹا میرے پاس ہے کہ جس کے اندر یہ سارے کارس انٹرسٹ کیا ہوئے اور یہ ایک پورا ریپورٹ اس کا جو ہے مطلب یہ کوریگ لیٹر ہے اور کوریگ لیٹر کے ساتھ یہ پورے ٹرانسکریپس اس کے یہ ریپورٹ کے ساتھ مانے نہیں مکھے منتری جی کو بھیجے گئے آکشری کی بات یہ ہوئی کہ مکھے منتری جی کے یہاں سے وہ ریپورٹ گروہ منتری جی کیا چلی دی جان بچکر 25 اگست 2020 سے آج تک اتنے سنسٹیو ریپورٹ پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی آکشری کی بات اسی ہے اس ریپورٹ میں جن کے ماں آئے ہیں ان کو وہی پسٹنگز ملی ہے سپرنگ کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں کہا ہے کہ لون موریٹریم کو اور نہیں برھایا جا سکتا اور نہیں اس دوران سود پوری طرح سے معاف کیا جا سکتا ہے سپرنگ کورٹ کے اس فیصلے سے بینکوں کو راحت ملی ہے جسٹس اشوک بھوشن جسٹس سبحاش ریڈی اور جسٹس ایم آر شاہ کی بینچ نے مرکز کو لون موریٹریم کی حد 71 اگست 2020 سے آگے برھانے کا حکم دینے سے انکار کر دیا سپرنگ کورٹ نے حکومت کے موقف کو مانتے ہوئے کہا کہ کرونا وبا سے صرف کمپنیوں کو ہی نہیں بلکہ حکومت کو بھی نقصان ہوا ہے سپرنگ کورٹ نے واضح کیا ہے کہ وہ مالی پالیسیوں کے معاملے میں داخل نہیں دے سکتا اور یہ ٹیہ نہیں کرے گا کہ کوئی پالیسی درست ہے یا نہیں عدالت صرف یہ ٹیہ کر سکتی ہے کہ کوئی پالیسی قانون کے مطابق ہے یا نہیں عدالت نے کہا کہ وہ حکومت کی پالیسی کے بارے میں حکم نہیں دے سکتی حالانکہ عدالت نے کہا کہ موریٹریم کی مدت میں سود پر سود نہیں لیا جا سکتا عدالت نے کہا کہ اگر کمپاؤنڈ انٹریسٹ لیا گیا ہے تو اس کی اگری قسطوں میں ایڈجسٹ کیا جائے عدالت نے کہا کہ یہ راحت ان کو بھی ملنی چاہیے جن کا قرض دو کروڑ سے زیادہ ہے امریکی حکومت نے وفاقی عدالت سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستان نزاد کاروباری طہور حسین رانہ کی بھارت حوالگی کی اپیل پر غور کرے رانہ ممبئی پر دوہزار آٹھ میں ہوئے دہشت گردانہ حملوں کا ملزم ہے امریکی حکومت کی یہ اپیل لاؤس انجلس میں واقع امریکی وفاقی عدالت میں داخل کی گئی ہے عدالت میں کہا گیا ہے کہ ممبئی حملوں کے معاملے میں رانہ کو بھارت کی حوالے کرنے کے تمام تقاضے پورے ہوتے ہیں بائیڈن انتظامیہ نے اوباما کیئر کی خصوصی وبا نامزدگی کی مدت کو پندرہ مئی سے بڑھا کر پندرہ اگست کرنے کا اعلان کیا ہے یہ تبدیلی امریکی شہریوں کو کرونا راحت قانون کے تحت فائدہ پہنچائے گی صدر بائیڈن نے اوباما کیئر منصوبے کے نفاظ کی گیارویں سال گرہ پر اوباما اوہائیو کا دورہ کیا انہوں نے اس قانون کو کمزور کرنے والے ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلوں کو بھی منصوب کیا یاد رہے کہ کوویڈ نائنٹین کے راحت بل صدر بائیڈن کا اہم پہلا اہم قانون ہے اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتین یاہو پرلیمانی اندخابات میں شاندار اور بڑی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایک بیان میں نتین یاہو نے کہا کہ اسرائیلیوں نے ان کی خیالت میں ان کی پارٹی کو شاندار جیت سے ہم کنار کیا ہے حالانکہ ایگزٹ پول کے مطابق اسرائیل میں اندخابات میں کوئی واضح طور پر کامیاب نہیں ہے اور آج یہ ٹی وی کا عالم دن بنایا جا رہا ہے اس کا مقصد اس مرض کے بارے میں لوگوں کو بیدار کرنا ہے اس مناسبت سے اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ رامنات کووین نے کہا کہ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ چوبیس مارچ دوہزار اکیس کو ٹی بی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو ٹی بی کے مرض کے بارے میں بیدار کیا جائے اٹھارہ سو بیاسی میں اسی دن ڈاکٹر رابرٹ کوچ نے اس بیکٹیریا کو کھوجا تھا جس کی وجہ سے ٹی بی کی بیماری ہوتی ہے اسی نے آگے چل کر اس جان لیوہ بیماری کے علاج کی راہ ہموار کی بھارت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی صحت خدمات کے لیے دوہزار بیس بہت اہم وقت تھا کوویڈ نائنٹین وبا نے ہر انسان تک اچھی صحت خدمات کی رسائی کی ضرورت ظاہر کی ہے ٹی بی کی روک تھام کے قومی پروگرام نے کوویڈ نائنٹین وبا کے خلاف جد و جہد کی ٹی بی سے لڑتے ہوئے کرونا جیسی وبا کا سامنا کرنے کی کوشش لائق ستائش ہے میں ٹی بی کی روک تھام کے قومی پروگرام کوئی اس مشکل وقت میں بہترین حصولیابیوں کے لیے مبارک بات دیتا ہوں اس موقع پر ہمیں سب کے لیے صحت کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کرنا چاہیے اور آنے والی پیڑیوں کے لیے روشن اور صحت مند مستقبل یقینی بنانا چاہیے اور کھیل کی خبروں کی بات کریں تو بھارت نے انگلینڈ کے خلاف تین میچوں کی ونڈے سیریز کا پہلا مقابلہ چھاسٹھ رن سے اپنے نام کر لیا پونے میں کھیلے گئے اس میچ میں انگلینڈ کو جیت کے لیے تین سو اٹھارہ رن کی ضرورت تھی تاہم ٹیم دو سو اکتیس رن پر سمٹ گئی بھارت کی طرف سے اس میچ میں ونڈے میں اپنی شروعات کرنے والے تیز گین باز کرشنا نے چار وکٹ حاصل کیے اس جیت کے ساتھ بھارت نے سیریز میں ایک صفر کی سبقت حاصل کر لی ہے مین آف دی میچ شیکر دون رہے جنہوں نے اس میچ میں اٹھانوے رن کی پاری کھیلی اور ناظرین اپیشہ دلی سے شائع اردو کے اخبارات کا مختصر جائزہ اخبارات کے جائزے میں ناظرین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں روزنامہ راشتی سہارہ کی اہم سرخیوں پر روزنامہ راشتی سہارہ کی جو پہلی سرخی ہے وہ ٹیقہ کاری کا چوتھا مرحلہ یکوم اپریل سے پینتالیس سال سے زیادہ عمر کے ہر شخص کو لگے گی کرونا ویکسین کرونا مرکز کی جو گائیڈ لائنز آئی ہے وہ بھی اس میں اخبار نے جگہ دی ہے ریاستوں کو ٹیسٹ ٹریک ٹریٹ پالیسی پر عمل کرنے کی صلاح دی گئی ہے اسی کو اخبار نے جگہ دیا ہے اخبار نے لکھا ہے کہ یکوم اپریل سے ویکسینیشن کا دائرہ برہانے کا اعلان کیا گیا پینتالیس سال سے زیادہ عمر کے تمام افراد کو کرونا کا ٹیقہ وہ لگوانے کے اہل ہوں گے اور اس کا اکل اعلان کیا گیا ہے کابینہ کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں دوسری اہم خبر اسی اخبار کے پہلے صفحے کی ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں دہلی میں شب بارات اور ہولی کے پیش نظر رہنما ہدایات جاری کی گئی ہیں اس کو اخبار نے جگہ دیا اخبار نے لکھا ہے کہ ملک کی رائدانی میں کرونا کی رفتار ایک مرتبہ پھر تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اسی وجہ سے چوبیس گھنٹے میں ایک سو ایک نئے معاملے بھی درج ہوئے ہیں کرونا کے بڑھتے معاملے کے دیکھتے ہوئے دلی سرکار نے شب بارات اور نوراتری منانے پر روک لگا دی ہے آگے بڑھتے ہیں اسی اخبار کے پہلے صفحے پہ ہی ایک اور اہم خبر ہے خبر چھتیز گھر سے ہے چھتیز گھر میں نقسلی حملہ ہوا ہے جس میں پانچ جوان شہید ہو گئے ہیں چودہ زخمی ہوئے ہیں نارائنپور میں پولیس جوان کی بس کو دھماکے سے اڑا دیا گیا تھا جس میں یہ جوان شہید ہو گئے اس وقت بس میں قریب چوبیس سے ڈی آر جی کے جوان سوار تھے یہ ڈی آر جی کے جوان بس میں سوار ہو کر دھورائی تھانہ علاقے کے کڈینا سے منڈورا جا رہے تھے اور اسی دوران یہ حادثہ پیش آیا ہے پہلی سرخی لگائی گئی ہے وہ بیہار اسمبلی میں ہنگامے کی وجہ سے جو کل ہنگامہ ہوا تھا اسی کو اخبار نے جگہ دیا اخبار نے لکھا ہے کہ بیہار اسمبلی میں زبردست ہنگامہ اور مارپیٹ ایوان کے اندر خصوصی مسلح پولیس بل کی کوپی پھاری گئی مارپیٹ میں دو وزراء بھی شامل اپوزیشن کے عراقین نے اسمبلی اسپیکر کان کے چیمبر کے باہر کا گھراؤ کیا اور قانون سازیہ کے یہاتے میں عراقین اسمبلی پر چلے لاج جوتے ہنگامے پر قابو پانے کے لئے ایوان کے یہاتے میں ڈی ایم اور اسپیک کو بھی پہنچنا پر آ اور ہنگامے کے درمیان یہ بل بھی پاس ہو گیا ہے آگے بڑھتے ہیں اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو کھیل کے صفحے کی سرخی ہے کل بھارت کو کامیابی ملی ہے ہندوستان کی پہلے ونڈے میں شاندار کامیابی کو اخبار نے جگہ دی ہے شیکھر دھون کی سنچوری سے صرف دو رن سے دور رہ گئے تھے کپتان کوہلی کرنال پانڈیا اور راہل کی نصف سنچوریاں پرسید کرشنا اور شاردل کی امدہ گین بازی کی بدولت ٹیم انڈیا نے انگلینڈ کو چھاسٹ رنوں سے ہرایا اور حالانکہ انگلینڈ کے طرف سے بھی بیریشٹو نے طوفانی ایننگز کھیلی تھی لیکن وہ بیکار ہو گئی وہ ان کو جیت نہیں دلا سکی اسی اخبار کی ایک اور اہم سرخی ہے جو کھیل کے سفے کی سرخی ہے نیوزیلینڈ کے لاثم کے شاندار سنچوری کی بدولت جو ہے ان نیوزیلینڈ ٹیم کو بھی سیریز پر قبضہ جمانے میں کامیاب رہی ہے کیویز نے دوسرے ونڈے میں بنگلہ دیش کو پانچ وکٹ سے شکر دے کر سیریز میں دو زیرو کی ناقابل تسخیر برطری حاصل کر لی ہے تو ناظرین یہ تھا دلی سے شاہ اردو کے اخبارات کا مختصر سا جائزہ اور اب بریٹن میں وقت ہو گیا ہے آپ سے رخصت ہونے کا تو فیلحال اجازت دیں آدھا